موسیقی سب سے پہلے کھڑمیاں بنانے کے لئے ہمیں چاہیے ون میڈیم سائز کی پیاز اس کو چاپ کریں ٹو ٹیبل سپون دہی کے شامل کریں دو سے تین ہری مچے لیں اس کو چاپ کر لیں ہری مچے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں ون ٹیبل سپون سابودھنیا اس کو کوٹ لیں ون ٹیبل سپون ریڈ چلی پاورڈر پسیوی لال مرچ ہاف ٹی سپون ہلتی پاورڈر ون ٹی سپون زیرا ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون کسوری مہتھی اس سے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے ضرور ڈالیے گا اس کے بعد میں نے لیا ہے ایک پاؤ بیسن ان سب انگریڈینز کو اچھی طرح سے پہلے مکس کریں تھوڑا سا ہر دنیا شامل کریں گے پھر آپ نے اس کو پہلے اچھے سے مکس کرنا ہے اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد ایک گلاس پانی شامل کریں اور اس کو بھی اچھی طریقے سے مکس کریں ایک گلاس پانی ہمارا اس مکسچر کے لیے بہت ہوگا جب ہمارا مکسچر اچھے سے ریڈی ہو جائے گا تو ہم اس کو کوک کریں گے لاسٹ میں ہم اس میں نمک شامل کریں گے اور اس کے بعد اس کو دوبارہ سے اچھے سے مکس کریں گے نمک بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اس میں ایڈ کریے گا میں نے ون ٹیبلی سپون نمک اس میں ایڈ کیا ہے تو جی اس کے بعد ہم ایک کڑھائی لے لیں گے اس میں تھوڑا سا ہم آئل ڈالیں گے تقریباً ٹو ٹیبلی سپون کے قریب میں نے اس میں آئل ڈالا ہے اس کے بعد یہ جو ہمارا مکسچر ہے یہ ہم سارا اس میں ڈال دیں گے اور آپ نے بلکل لو فلیم کے اوپر یہ کام کرنا ہے فلیم بلکل ہائی نہیں ہونی چاہیے لو پہ ہی آپ کا یہ کام ہوگا تو ہمارا بیسن جو ہے وہ اچھے سے کھوک ہوگا ورنہ جل جائے گا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میرا جو مکسر ہے وہ کڑھائی میں چپک رہا ہے تو آپ نے بھی بلکل گھبرانا نہیں ہے کیونکہ یہ چپکتا ہے چاہیے نون سٹک ہو یا کوئی سیوی آپ کے پاس پتی نہیں ہو یہ ضرور چپکے گا بس آپ نے اس کے لئے چمچے چلاتے رہنا ہے تاکہ یہ جلے نہ ایک سائٹ سے نیچے نہ لگ جائے ایسے ہی چمچہ چلاتے رہیں لو فلیم پر اور اچھے سے اس کو کھوک کریں تاکہ بیسن کا جو کچھا بنہیں وہ دور ہو جائے اور ہمارا یہ جو مکسر ہے یہ تھوڑا گاڑا سا ہو جائے تو تقریبا ہم دس منٹ تک اس کو ایسے ہی ہلکی آنچ پر ملکل پکائیں گے تو چمچہ آپ نے مسلسل چلاتے رہنا ہے یہ ہارڈ ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے جب ہمارا اچھے سے ہارڈ ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس کو نکالیں گے چلیں جی ہمارا مکسر جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے میں نے ایک پلیٹ لی ہے اس کو گریس کیا ہے اوائل سے اس کے بعد ہمارا جو سارا مکسر ہے آپ اس کی تھکنس کو دیکھ سکتے ہیں یہ سارا ہم اس میں ڈالیں گے آپ کچھ بھی لے سکتے ہیں کوئی ٹل لے لیں یا کوئی ٹری لے لیں اس کو گریس کریں اچھی طریقے سے اور آپ اس سارا مکسر جو ہے وہ اس میں ڈالیں اور اپنے ہاتھوں کو اچھے سے اوائل سے گریس کریں کیونکہ یہ ہاتھ پہ چھکے گا جب آپ اس کو سیٹ کریں گے تو اپنے ہاتھوں کو گریس کریں اور اس کے بعد ہم اس کو بلکل سیٹ کر لیں گے جب یہ ہمارا سیٹ ہو جائے گا تو ہم اس کو تھنڈا کرنے کے لیے روم ٹیمپریچر کے اوپر دس منٹ تک رکھ دیں گے جب تک ہم اس کی گریوی بنائیں گے تب تک یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے گا تو جی گریوی بنانے کے لیے ہم نے لیا ہے ایک کپ آئل ون لارج اونین ایک بڑی پیاز لیں گے اس کو یا تو آپ چاپ کر لیں یا آپ اس کو کٹ کر لیں بارک بارک اس کے بعد ہم اس کو براؤن کریں گے گولڈن براؤن کرنا ہے آپ نے بہت ہی مزہدار سی کھنڈیاں بنتی ہیں یہ تو ضرور ٹرائے کریے گا ریسپی اچھی لگ رہی ہو تو چینل کو جا کے سبسکرائب ضرور کریے گا اس کے بعد ہم نے لیا ہے یہاں پر ون ٹی سپون زیرا دس کالی مچھے دو تھی لونگ ایک دارچینی کا ٹکڑا ٹو ٹی بل سپون لال مچھوک پاورڈر ون ٹی سپون ہلدی ٹو ٹی بل سپون پسہ ہوا دھنیا اور ون ٹی بل سپون نمک سارے مسالے شامل کرنے کے بعد تھوڑا سا پانی ایٹ کریں گے تاکہ مسالے جو ہیں وہ جلیں نا اچھے سی اس کی بھنائی کریں گے اس کے بعد جی لسن ادرکا پیسٹ میرا ختم ہو گیا تھا تو یہ میرے پاس اس کی شیشی رکھیوی تھی میں نے اسی میں پانی ڈال گیا اور اچھے سے ہلا کے اس میں ڈال دیا ہے اگر آپ کے بعد لسن ادرکا پیسٹ ہو تو ہافٹی سپون لسن ادرکا پیسٹ بھی ضرور شامل کریں گے اس سے ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا اس کے بعد تھری ٹی بل سپون میں نے دھین لی ہے دھین اٹ کریں گے دھین اپنا پی پانی چھوڑتی ہے تو ہم نے اچھے سے اس کی اب بھنائی کر لی نہیں ہے تاکہ ہمارا جو مسالہ ہے وہ اچھے سے پک جائے اس کے بعد تھری میں نے اس کے اندر تین میں نے ہری مرچے لی ہیں ثابت ہری مرچے ڈال دی ہیں اب ہم اس کو ڈھک کر پانچ منٹ تک لو فلیم کے اوپر پکائیں گے دیکھیں جی تو ہمارا یہ جو مکسچر ہے وہ سیٹ ہو گیا ہے اب ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے کٹنگ کرنے کے بعد ہم پانی لیں گے اور اس کو گرم پانی میں ڈال دیں گے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو خرمیاں ہیں جب آپ سالم میں ڈالیں گے تو یہ ٹوٹیں گی نہیں کیونکہ اکثر لوگوں کی ٹوٹ جاتی ہے تو ہم اس کو پانچ منٹ کے لیے گرم پانی کے اندر تھوڑا سا جب تک جوش آئے گا پانی میں تب تک ہم اس کو تھوڑا سا پکائیں گے اور پھر اس کو نکال لیں گے اس سے یہ ہوگا کہ یہ آپ کی بلکل بھی ٹوٹیں گی نہیں جب سالم کے اندر چاہیں گے تو یہ ساری ہم اس میں ڈال لیں گے جب ہمارا اس میں تھوڑا سا یہ جوش آنے لگیا ہے اس میں سب ساری نکال لیں گے اور اس کا چوہ یہ پانی ہے یہ ہم نے ویسٹ نہیں کرنا ہے یہی پانی ہم اپنے سالن میں ایٹ کریں گے تو جی یہاں پہ ہمارے مسالے کی اچھے سے بھنائی ہو گئی ہے آئل ہمارا اوپر آ گیا ہے اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے ساری کھنویاں ساری کھنویاں ایٹ کرنے کے بعد ہم نے اس میں چمچہ نہیں چلانا ہے اور وہی پانی ہم اس میں ایٹ کریں گے جس میں ہم نے کھنویاں کو پکایا تھا کھنویاں ڈالنے کے بعد آپ نے چمچہ زیادہ نہیں چلانا ہے بس جیسے میں چلا رہی ہوں ہلکا سے اس کو مکس کریں گے اس کے بعد ہم اس میں ہرہ دنیاں شامل کریں گے اور کسوری متی شامل کریں گے یہی اس ٹیش کی خاص انگریڈینٹ ہے تو یہ اس سے ٹیشٹ بہت اچھا آتا ہے اور یہ ضرور آپ اس میں ایٹ کریں گے تو جی پانچ منٹ کے لیے ہم اس کو دم پر رکھ دیں گے تو پانچ منٹ ہمارے ہو گئے ہیں آئل ہمارا اوپر آ گیا ہے سالن ہمارا بلکل ریڈی ہے بہت ہی زبردست بہت ہی مزیدار ریڈی ہوئی ہے تو جی ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریے گا اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھیے گا چینل کو لازمی سبسکرائب کریے گا پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ